ان محافل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کانوں کے چسکے کے لئے ہم بیٹھیں بڑی تقریر ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے کیا مزی آگے تقریر کے نہیں یہ مقصد نہیں ہے اپنی زندگیوں کو بدلو اپنی مسجدوں کو آباد کرو اپنی مدرسوں کو آباد کرو جس دین کے لئے حضور نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اپنی جسم کو لہو لہان کروایا اس دین کو اپنے گھروں میں زندہ کرو اپنی جسموں میں زندہ کرو روایت کے الفاظ ہیں جس مسجد کے اندر آباد نہیں ہوتی جو مسجد برباد ہوتی ہے محلے والے مسجد کے اندر آ کر نماز نہیں پڑتے گھر میں سوتے رہتے ہیں وہ مسجد رات کی تاریخی میں رب کی بارگاہ میں بدعا کرتی ہے باری تعلیٰ ان محلے والوں نے مجھے برباد کیا تو ان کے گھروں کو برباد فرما اب مجھے بتا تو صحیح جس کے لئے بدعا مسجد مانگے وہ گھر آباد ہو سکتا اس گھر میں خیر و برکت آ سکتی ہے اس گھر میں امن آ سکتا ہے اس گھر سے بیماری جا سکتی ہے نہیں ہماری مسجدوں کو دیکھیں جومے کے اندر کتنا رش ہوتا ہے یہ آپ سارے اسی محلے سے آئے ہیں اسی شہر سے آئے ہیں لیانی شریف سے لیکن کیا ہمارے عشاء کی نماز میں اتنے بندے ہوتے ہیں کیا فجر کی نماز میں ہماری ایک صف بھی مکمل ہوتی اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جو رحمت اللہ العالمین بند کے تشریف لائے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھنے آتے فرض نماز مسجد میں نہیں پڑھتے میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنی مسلح پہ کسی اور غلام کو کھڑا کروں اور میں لکڑیاں لے جاؤں ان گھروں میں جن میں نوجوان ہیں مسجد نہیں آرہے ان گھروں کو جا کر میں آگ لگا دوں مجھے صرف بچیوں کا بچوں کا اور بوڑوں کا در ہے اگر یہ در نہ ہوتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کا نبی یہ کہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اور ہم کہتے ہیں نماز سے ہمیں سرکار نے ہم کہتے ہیں قیامت کے دن حضور بخشوائیں گے گیاری ہم مناتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور خوص عظم بخشوائیں گے قیامت کے دن انہاں آدھا انسان حضور خوص عظم کا تو فرمان ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے جو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بے نمازی کے جسم کو مسلمانوں کے قبرستان میں گوارہ نہیں کرتے وہ حضور خوص عظم اس بدن کو جنت میں گوارہ کر لیں گے موسیقا موسیقا موسیقا